دوستو آج میں آپ کو کچن میں پڑی ایک عام سی چیز کے بارے میں بتاؤں گا جو اصل میں اتنی عام نہیں آج ہم بات کریں گے سوکے دھنیے کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو سوکے دھنیے کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا سوکے دھنیے کی کچھ ریمڈیز بتاؤں گا اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا اگر آپ سوکے دھنیے کو ضرور سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کون کون سے سائٹ افیکٹ ہو سکتے ہیں سوکے دھنیے کا مزاج سرت خوشک ہوتا ہے دل بہت قیمتی چیز ہے لیکن جس شخص کا دل صحت مند ہوتا ہے وہ دل کی قدر نہیں کرتا دل کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں جو دل کے کسی نہ کسی مسئلے میں مبتلا ہیں سوکے دھنیے کا استعمال آپ کے دل کے لیے بہت بہترین رہتا ہے سوکے دھنیے کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے دل کو ٹھنڈک اور فرط پہنچتی ہے جن لوگوں کا دل گھبراتا ہو دل میں بے چینی رہتی ہو وہ لوگ سوکے دھنیے کا استعمال زیادہ کریں دل کی صحت کا سب سے بڑا دشمن ہے کولیسٹرول لیکن آپ کولیسٹرول کا مکمل طور پر خاتمہ کر سکتے ہیں وہ بھی صرف سوکے دھنیے کے استعمال سے جی ہاں اگر آپ لوگوں کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے تو یہ سوکے دھنیے کی ریمیڈی نوٹ کریں آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس کو ابلنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد اس پانی میں آپ نے ایک چائے کا چمچہ سوکہ دھنیا ڈال دینا ہے جب پانی ابلتے ابلتے آدھا رہ جائے تو آگ بند کر دینی ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے تھنڈا ہونے پر اس کو چھان لینا ہے اور پانی استعمال کرنا ہے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کا بڑا ہوا کولیسٹرول لیول دبارہ سے نورملائز ہونے لگ جائے گا انشاءاللہ سوکہ دھنیا میدے کے لیے نمبر ون چیز ہے سوکہ دھنیا تھنڈا ہوتا ہے سوکہ دھنیا کے استعمال سے میدے کی گرمی دور ہوتی ہے سوکہ دھنیا کے استعمال سے میدے کی کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے آپ کا حازمہ اچھا ہوتا ہے سوکہ دھنیا کے استعمال سے اگر آپ کو بادی پان ہے تو سوکہ دھنیا استعمال کریں اگر آپ کو گیس کا مسئلہ ہے تو سوکہ دھنیا استعمال کریں اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تب بھی آپ سوکھے دھنیے کا استعمال کریں یعنی میدے کے بیشمار مسائل کے لیے صرف ایک حل ہے وہ ہے سوکھا دھنیا میدے سے ریلیٹڈ مسائل دور کرنے کے لیے سوکھے دھنیے کی ریمیڈی نوٹ کریں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس میں ایک کھانے کا چمچ سوکھا دھنیا ڈال دینا ہے اور اس پانی کو آپ نے چار گھنٹے کے لیے پڑا رہنے دینا ہے چار گھنٹے بعد آپ نے اس پانی کو چھان لینا ہے اور پانی کا استعمال کر لینا ہے اگر ہر چار سے پانچ دن بعد بھی یا دو سے تین دن بعد بھی اس ریمڈی کو استعمال کرتے رہیں گے تو میدے کے تمام مسائل سے بچے رہیں گے چہرے پر پڑے داگ دبے چوڑ یا جننے کے نشانات کو آپ سوکے دھنیے کی مدد سے دور کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو گلاس پانی لینا ہے اور دو گلاس پانی میں آپ نے ایک کھانے کا چمچہ سوکا دھنیا ڈال کر بھیگنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے بعد آپ نے اس پانی کو چھان لینا ہے اور اس پانی سے اپنا چہرہ دھونا ہے اگر آپ اس ریمڈی کو ایک مہینہ لگتار استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے چہرے پر پڑے مختلف قسم کے نشانات دور ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر نشانات دور ہو جاتے ہیں بریش کرنے سے پہلے ایک چائے کی چمچی سوکا دھنیا لے کر موہ میں ڈال کر اچھی طرح چبانا ہے انشاءاللہ اگر کچھ دن اس ریمڈی کو فالو کرتے ہیں تو موہ سے سخت آنے والی بدبو دور ہو جائے گی جن لوگوں کے ہارمون بگڑ چکے ہیں یعنی ہارمونل ایم بیلنس کا شکار ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی سوکے دھنیا کا استعمال کریں انشاءاللہ مختلف قسم کی کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے اکثر لوگ شکایت کرتے ملتے ہیں کہ ان کے جسم میں جلن ہوتی ہے کچھ لوگوں کے آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی ہے کچھ لوگوں کے سینے میں تو کچھ لوگوں کے ٹانگوں یا پاؤں میں جلن محسوس ہوتی ہے اگر آپ کو بھی جسم کے کسی حصے میں جلن محسوس ہوتی ہے تو سوکے دھنیا کا استعمال انشاءاللہ آپ کے جسم میں ہونے والی جلن کا خاتمہ کرے گا ریمڈی نوٹ کریں آپ نے برابر وزن میں یہ تینوں چیزیں لے لینی ہے آپ نے سوکے دھنیا لینا ہے مشری لینی ہے اور تیسری چیز آپ نے لینی ہے سونف ان تینوں چیزوں کو الگ الگ پیس کر پورٹر بنا لیں اور بعد میں یک جان کر لیں یعنی اچھی طرح تینوں چیزوں کو پورٹر بنانے کے بعد مکس کر لیں اور کسی صاف بوتل میں محسوس کر لیں جب بھی جسم کے کسی بھی حصے میں جلن محسوس ہو اس ریمڈی کا آپ نے ایک چائے کا چمچ ہمرا پانی استعمال کرنا ہے شدید بہار میں سوکے دھنیا کو استعمال کرنے سے بہار میں رلیف ملتی ہے اگر آپ کو زیادہ گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے تو سوکے دھنیا کا استعمال کریں انشاءاللہ گرمی کی شدت سے بچے رہیں گے اگر آپ کے دانتوں یا مسوروں سے خون آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس پانی لینا ہے اور ایک گلاس پانی میں ایک کھانے کا چمچ سوکہ دھنیا ڈال کے عبال لینا ہے جب پانی آتا رہ جائے تو اس پانی سے اچھی طرح کلیاں کرنی ہے اگر آپ کچھ دن اس ریمڈی کو فولو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے مسوروں سے خون آنا بند ہو جائے گا اور آپ کے مسورے دبارہ سے صحت مند ہو جائیں گے سوکہ دھنیا پشاب آور ہے یعنی سوکے دھنیا کے استعمال سے پشاب زیادہ آتا ہے جن لوگوں کو گردوں میں پتھری ہو گئی ہے وہ سوکے دھنیا کا استعمال کریں انشاءاللہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پشاب کے راستے نکل جائے گی سوکے دھنیا کا استعمال آپ کو مختلف اندرونی انفیکشن سے بچاتا ہے اگر آپ کو تھرویڈ کا مسئلہ ہے تو آپ سوکے دھنیا کی اس ریمڈی کو استعمال کرتے ہوئے تھرویڈ سے ہمیشہ کے لیے نجات پاسکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دقریباً ڈیڑھ گلاس پانی لینا ہے اور اس میں ایک چائے کا چمچہ سوکہ دھنیا ڈال کر دقریباً دو گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے چھوڑ دینا ہے دو گھنٹے بعد آپ نے اس پانی کو لینا ہے اور اتنا عبالنا ہے کہ دیڑھ گلاس پانی دقریباً ایک گلاس پانی رہ جائے اس کے بعد آپ نے اس نسکے کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد اس پانی کو تھنڈا ہونے دیں اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پانی کو آپ نے خالی پیڑ یعنی نہار مو استعمال کرنا ہے اگر کچھ دن مسلسل اس ریمڈی کا استعمال کرتے ہیں تو تھروائٹ کے مسئلے سے ہمیشہ کے لئے نجات پا لیں گے شوگر کے مریضوں کے لئے سوکے دھنیے کا استعمال بہت اچھا اور مفید رہتا ہے اگر شوگر کے مریض کھانے وغیرہ میں سوکے دھنیے کا استعمال کرتے ہیں تو سوکے دھنیے کا استعمال ان کے خون میں ایک دم سے گلوکوز کے لیول کو بڑھنے نہیں دیتا اور گلوکوز کے لیول کو خون میں منٹین کرنے میں مدد کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک جگ میں تقریباً آدھا لیٹر کے قریب پانی لینا ہے اور اس میں دو کھانے کے چمچے سوکا دھنیا ڈال کے تقریباً دو گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے چھوڑ دینا ہے دو گھنٹے بعد آپ نے اس پانی کو چھان لینا ہے اور اس پانی سے آپ نے سر اچھی طرح پہلے بھگونا ہے سر کے بال اچھی طرح بھگونے ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے اپنے سر پر پانی گرائیں گے اگر کچھ دن اس ریمڈی کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے کمزور ہوئے ہوئے بال دبارہ سے گھنے ہونا شروع ہو جائیں گے سوکا دھنیا کہنے کو تو عام سی چیز ہے لیکن اس کے بے شمار طبی فوائد ہیں لیکن اگر آپ سوکے دھنیا کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں سوکا دھنیا بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اس لیے تھنڈے موسم میں زیادہ سوکا دھنیا استعمال نہیں کرنا چاہیے سوکا دھنیا پشاپ آور ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں سوکا دھنیا استعمال کرتے ہیں تو آپ ڈی ہائیڈریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کچھ پوچھنا ہو یا کچھ سجیشن دینا چاہ رہی ہوں تو کمنٹ کیجئے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بعد میں جو گھنٹی کا نشان آتا ہے اس کو بھی کلک کر دینا ہے